السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین محترم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے محترم ناظرین ہم اپنے ریال ٹاکیس حسلہ کا آغاز کرتے ہیں تو روحانی سوالات میں سب سے پہلا جو سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے ایم ڈی سکندر کے نام سے انہوں نے کہا جادو کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں سوال تو بھائی دیکھ رہے میں بہت چھوٹا ہے سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا جواب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا میں مختصر بتاتا ہوں تاکہ جادو جو ہے یہ عربی میں اس کو سہر کیاتے ہیں قرآن مجید میں تقریبا سترہ دفعہ یہ لفظ بولا گیا ہے اور اسی طرح ویسے عام طور پر جادو کی حوالے سے سینکڑو آیاد ہیں جن میں ذکر ہے سورہ طاہہ میں سورہ یونس میں اور بھی قرآن مجید کی صورتوں کے اندر اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصوں میں اس کا ذکر ہے تو یہ مخفی چیز کے لئے بولا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز جادو کر جب جادو کرتا ہے تو وہ کچھ چیزیں یعنی جو وہ کرتب کرتا ہے عمل کرتا ہے ان کو چھپاتا ہے اور اسلائی طور پر لوگوی طور پر اس کا الگ الگ معنی ہے اس کے تو خیر عام طور پر یہ مخفی چیز کے لئے چھپی چیز کے لئے بول جاتا ہے اور عرف عام میں یہ حیران کر دینے والی جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لئے بولا جاتا ہے تو جیسے ہم عام طور پر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک عجیب سے یعنی اچانک سے ہو جائیں یعنی عجیب طریقے سے تو ہم کہتے ہیں کیسا جادوی عمل ہے یعنی جو بھی عجیب لگے فطرت کو عقل کو عجیب لگے یعنی عقل کو چھپانے والا ہو فطرت کو چھپانے والا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے قسمیں بہت زیادہ ہیں بہت ساری قسمیں ہیں اس کی مثال کے طور پر تفریق کے لیے جادو کروایا جانا یعنی آپس میں نفرت کروانے کے لیے محبت کے لیے بیمار کرنے کے لیے تکلیفیں دینے کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں اس کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں مختلف انداز سے کیا جاتا ہے کپڑے چھپا کر کپڑے دبا کے قبرستان میں پانی میں بھا کے درخت کے ساتھ لٹکا کے جلا کر کسی بھی طرح سے پاؤں کی مٹی لے کر پاؤں کے نیچے پانی بھا کر بہت سارے طریقے ہیں اس کے اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا دوسرا سوال صوفیہ ترنم کے نام سے انہوں نے کہا کہ ان کا سوال کافی لمبا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ سو بکرا بھی پڑتی ہوں اذکار بھی کرتی ہوں تین دن میں پوری کر لیتی ہوں اور کہتے ہیں خامت جب بھی پاس آتے ہیں تو ان کو مجھ سے بیچینی ہونے لگتی ہے اور ان کو حرکات محسوس ہوتی ہیں اپنے ساتھ رات کو جو ہے وہ مختلف حرکات ان کو محسوس ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے وہ عام طور پہ کہتے ہیں عاشق جن کا مسئلہ یعنی ایسے جنات جو بدکار قسم کے دانی قسم کے ہوتے ہیں وہ عورتوں کو چھیڑتے ہیں مس کرتے ہیں چھوتے ہیں جسم کو تکلیف بھی دیتے ہیں تو عمومن اس وقت ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ویسے خود آئے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ جادو کے ساتھ آئے ہوئے جن بھی عاشق جن بن جاتے ہیں یعنی زانی جن بن جاتے ہیں تو آپ اذکار بھی کر رہی ہیں اس پر بکرا بھی پڑ رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ جو عاشق جن کے علاج وہ میں نے ابھی بتایا نہیں ہے بارال عاشق جن کا علاج آپ مجھے وٹس ایپ پہ میسیج کر دیں کچھ بھی لکھیں جس سے مجھے پہچان ہو جائے یا آپ یہی مسئلہ اس پہ وٹس ایپ پہ کر دیں یا نام چاہے اپنا لکھ دیں کسی بھی طرح سے پہچان ہو جائے میں نے ابھی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی عاشق جن کے علاج میں تو آپ وہاں وٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ لیں اس کا میں علاج آپ کو بتا دیتا ہوں سمٹائم بکرا وغیرہ پڑھنے سے افاقہ ہوتا ہے لیکن مکمل وہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کے لئے اس کا علاج کرنا یعنی جو اس کے لئے سپیسیفک ہے وہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہیں شہزاد رفیق انہوں نے کہا ہم عمرہ پر گئے تو زمزم پینے کو کوئی خاتون ہی ہے زمزم پینے کو دل نہیں کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ کیا کسی کیفیت ہوتی تھی کہ الٹی آنے لگی اور پیٹ میں درد اس طرح کا انہوں نے مسئلہ بتایا ہے عام انسان کو زمزم پینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی بلکہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زمزم پیئے اور اور ایک عجیب سی تمہ اور لالچ ہوتی ہے اس کے دل میں تو زمزم پی کے کسی کا پیٹ خراب ہونا اور کیا کسی کیفیت اور پینے کو نہ دل کرنا ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی مسئلہ یعنی روحانی مسئلہ ہے کوئی جنات کی طرف سے یا جادو کا اس کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے اب باقی ڈیٹیل آپ کی پوچھی جائیں تو پھر کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پھر علاج بوسی صورت میں ہو سکتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس پانی کو پیتی رہیں اگر زمزم لے آئی ہیں ساتھ یا بھی وہاں پہ یہ تو پانی پیئیں بلکہ آپ نے بتایا آگئی ہیں وہ پانی پیئیں اب تو اس کو پیتے رہنے سے صحیح ہوگا اس کو بکرہ پڑھ کے دم کر کے پیتی رہیں تو بھی ٹھیک ہے صورت فلک ناس پڑھ کے بھی پیتی رہیں تو تب بھی ٹھیک ہے میں ملک کے نام سے انہوں نے کہا سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عام طور پر جو عامل ہیں ان پہ یقین نہیں کرتی آپ کی باتیں کچھ صحیح لگیں بلکہ اس کے بعد انہوں نے سوال کی ہے میری والدہ بیمار ہیں ایک بیماری ختم ہوتے دوسری شروع ہو جاتی ہے اور والد کے ساتھ بھی ایسے مسئلہ ہے کوئی کام بھی نہیں چلتا اور بہت پریشان ہوں اور امید ایسے جیسے ختم ہو گئی ہے یہ اس طرح کے معاملات انسان کی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ عزماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفَ وَلْجُوْ وَنَقْتِ مِنَ الْحَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْثَمَارَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو تکلیفوں میں ضرور ڈالتے ہیں عزماتے ہیں کبھی خوف دے کر کبھی مال کی کمی کے ساتھ تو صبر کریں یعنی کہ خطن یہ معنی نہیں ہے کہ بس آپ صبر ہی کریں مراد یہ ہے کہ انسان کو اتنا ڈیسار نہیں ہونا چاہیے صبر کی تلقین کرنے سے فائدہ ہوتا ہے علاج کریں آپ ضرور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے دیکن اتنا امید کو اپنے نہیں گرنے دینا چاہیے بڑی بڑی تکلیف ہیں بندہ مومن پر زندگی میں آتی ہیں تو ان کو فیس کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی صورت عصر کا بھی جو ہے وہ سبق ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ کہ صبر کی اور حق کی تلقین کرنے والے ہیں ایک دوسرے ہوگا انسان جب ایک پریشان ہوتا ہے تو دوسرا اس کو صبر دلائے صبر کی طرف رغبت دلائے کہ صبر کرو اور صبر میں اپنی الفاظ جو زبان سے ہم بولتے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ اور تیری طرح لوٹ کر جانے والا ہم بھی تیری طرف آنے والے ہیں اب تنگی میں جو آسانی کے لیے دعائیں ان کا احتمام کریں یہ نہیں بتایا آپ نے کے کچھ پڑھتی ہیں یا نہیں پہلے لیکن بیماری میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت فاتحہ آیات شیفہ ان دو چیزوں سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھ یعنی وہ مسنون دام جو بیماری میں شیفہ کے لیے ہیں یہ والی دعائیں اور آیات شیفہ اور سورت فاتحہ اس کا دام بار بار اپنے آپ کو کریں والدہ کو آپ پانی پہ شہد پہ دم کر کے دے پینے کے لیے زیتون آئل اگر جسم کے حصے درد کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ دم کر کے لگائیں اور صبح و شام کے اذکار قطر نہ چھوڑے نہ آپ نہ آپ کی والدہ اور کسرس سے تین دعائیں پڑھیں اللہ واللہ ربی لا اشری کو بیش ہے یا ایک ایک تصوی صبح و شام پڑھ لیں یہ والی جو دعا ہے ان تینوں کو آپ کسرس سے پڑھیں استغفار کسرس سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی معاملات کو بہتر بنا دیں گے اگر این خان کے نام سے میں نے کہا کسی مسئلے کے حال کے لیے وظیفہ دیادا بہتر ہے یا دعا دعا بھی وظیفہ جو ہم کرتے ہیں عموما وہ بھی دعائیں ہوتی ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تنگی ہے آپ پہ تو تنگی میں آسانی کے لیے دعائیں ہیں یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا اللہم اللہ صحیح اللہ اللہ ربی اللہ شیخ بھی شیع ٹھیک ہے پھر اسی طرح بڑی بہترین دعا ہے اللہم رحمت قارجو فلاتقلنی الانفسی طرف اتائی یہ دعا بھی ہے وظیفہ بھی ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ سو دفعہ پڑھ لیں تو یہ وظیفہ ہو گئے لیکن ہے بیسکلی یہ دعا کہ اے اللہ کوئی آسانی نہیں سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے کوئی مشکل نہیں کوئی غم نہیں کہ تو اس کو لے جانے والا ہے تو یہ بیسکلی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو وظیفہ کی شکل میں کرنا یعنی گن کے پڑھنا تو یہ جائد ہے درست ہے آگے آپ نے جو اصل مسئلہ اپنا بتایا وہ یہ ہے آپ نے کہا مجھ سے کوئی عمل جو ہے وہ کانٹینیو نہیں ہوتا مسلسل نہیں ہوتا نہیں مسلسل ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کا دل آپ کا دماغ ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہیں یعنی آپ سے زبان سے اس کو دہرا رہے ہیں آپ کا دل آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا آپ کا دماغ صرف گنتی پوری کر رہا ہے زبان آپ کی بول رہی ہے دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا جب دل ساتھ دے زبان بول رہی ہے دماغ اس کی سمجھ آ رہی ہے یا دماغ گننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں اس وقت وظیفہ عمل ذکر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے بسیٰ آپ گنتے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ثواب تو اس کا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا آپ کو ثواب اس کا ہوگا لیکن اس وقت تک پورا پورا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی بولنے والی چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنی عرض کیسے رکھ رہے ہیں اب آپ پڑھیں اللہم لا سہلا تو آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ اے اللہ لا سہلا نہیں کوئی آسانی یعنی جیسے جیسے آپ کی زبان بول رہی ہے آپ سو کی بجائے پچاس دفعہ پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں یعنی آہستہ آرام سے سمجھ کے اس کو پڑھیں اور اللہ سے مانگنے کے سے انداز میں توجہ کے ساتھ تو وہ انداز بہتر ہے اور وہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کا دل آپ کا ساتھ دے رہا ہو ورنہ محض زبان سے بولنا یہ کافی نہیں اس کا ثواب ہے لیکن شاید پریشانی حل نہ ہو تو اس لیے کنٹینیو کرنے میں اچھا کوئی بھی چیز ہے نا آپ اس کو ایک بار بار پڑھتے جائیں نہیں مدہ آئے گا رٹہ لگانے والا ہی صاحب ہوں لیکن آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں آئے نا تو آپ کو بار بار لگے گا کہ میں اللہ سے کتنی خیر مانگ رہا ہوں میں اللہ سے کتنی توفیق مانگ رہا ہوں میں اللہ سے کتنی اپنے معاملات کی درست کی مانگ رہا ہوں تو زبان کے ساتھ دل بھی آپ کا اس چیز کی گواہی دے زیمو شاہ انہوں نے کہا واسیل صاحب پلیس بتائیں کہ سٹرومک میں ایسے جیسے کسی نے پنچ مارا ہے اور کوئی نیڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے ایسے خالی ایک علامت سے تو مشکل ہے بتانا کچھ بھی مطلب کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو بعض دفعہ جو ہے وہ تو انسان کو پیٹ میں کوئی نہ کوئی بیماری مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایک دم سے مڑوڑ پیٹ میں پڑھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ایک دم سے پھر تھوڑی دیرواز صحیح ہو جانا تو خیر اگر کانسیبیشن کا مسئلہ ہے تو ادرک سلام اکی کا کعوہ پیئیں دم کر لیں اس پہ صورت فاتحہ اور صورت فلق ناس کا اگر کانسیبیشن نہیں تو پھر صرف ادرک کا کعوہ دو تین دن پیئیں دن میں دو مرتبہ اور اپنے آپ کو دم کریں جب درد ہو تو وہ دم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی درد والا جو دم ہے اور سات مرتبہ یہ دم کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائیں